بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لوکیشن میری راولپنڈی کھناپل کی ہے نمبر بھی ویڈیو کے اوپر لکھ دوں گا ٹھیک ہے تو پہلا یہ ٹیڈی جوڑا ہے دیکھیں پہلے یہ مادی ہے اور یہ نار ہے لالڈورو والا جوڑا ہے لالڈورے ہیں آنک میں اور یہ آنک ابھی مزید صاف کرے گا کیونکہ یہ بھی بلکل جوان پٹا پٹی ہیں ٹھیک ہے مطلب دس پر صاف ہی ہیں لیکن اب بھی جوان ہے بلکل تو پہلے میں آپ کو مادی کا شوک کراؤں گا پھر نار کا شوک کراؤں گا ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کرنی تو یہ پہلا نمبر پہلا پیار یہ ہے یہ مادی کی آنک کا شوک کریں یہ مادی کی آنک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں رنگ ہے سارے اس میں لالڈورے ہیں یہ بلکل آنک صاف ہو جائے گی دورے کونے میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے یہ مادی کا پر ہے مادی کا پر چک کریں بغل چک کریں یہ دیکھیں بہت مضبوط مادی ہے آخری کندے دیکھیں بلکل نموہ پر بہت لمبا ہے اس کا آٹھوے اور دسوے سے یہ ایک پر کی دھوم ہے بلکل چھوٹی دھوم یہ دیکھیں اس کے پنجے بلکل خوشک پنجے ہیں ٹھیک ہے اور یہ پورا کلر ہے مادی کا کل سیری کل دھومی مادی ہے اب یہ نر کا شوک کریں نر کی آنک کا شوک کریں یہ دیکھیں یہ ارکانی پلک میں نار ہے ٹھیک ہے آنک چیک کریں بہترین خوبصورت نار ٹھیک ہے یہ اس کا پلہ ہے پلہ دیکھیں مادی کا بھی آپ نے پلہ دیکھا ہے یہ دیکھیں بلکل تین کندے برابر ٹھیک ہے بغل دیکھیں اس کی اور پر میں وائبریٹ دیکھیں اس کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک ٹیل کی دھوم ہے یہ دیکھیں اور یہ پنجے خوشک پنجے پنجوں کے اوپر پا رہے ہیں اس کے ٹھیک ہے نباریک پنجے ہیں بڑے ناخن ہیں ٹھیک ہے تو یہ جوڑا نمبر ایک ہوگا ہے میں کھول کے دکھاتا ہوں یہ جوڑا نمبر ایک ہوگا ہے یہ نار ہے وہ مادی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں وہ مادی ہے ٹیلی یہ نار ہے ابھی میں آپ کو دوسرا جوڑا بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ پیر نمبر دو ٹھیک ہے کانٹو والا ٹیلی پیر ہے یہ دیکھیں وہ نار ہے ٹھیک ہے یہ والا نار ہے اور یہ مادی ہے یہ دیکھیں اس کا میں ابھی آپ کو لگ لگ شوک کرواتا ہوں پہلے مادی کا شوک کراتا ہوں پھر نار کا شوک کراتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ مادی ہے اور وہ نار ہے یہ کانٹو والی مادی بہترین مادی اس کی آنگ کا شوک کریں بہت خوبصورت آنگ بہت باریک تل میں آنگ اس کی چیک کر سکتے ہیں یہ اس کی آنگ ہے تمام رنگ ہے آنگ میں پلا بھی چیک کر لیں آخری تینوں کندوں پہ نظر رکھیں بغل پہ نظر رکھیں وائبریٹ دیکھیں ان کے پروں میں یہ دیکھیں یہ آخری تینوں کندے برابر ہیں کمر کے اوپر بغل ہے اور یہ دھوم دیکھیں چھوٹی سی دھوم بند دھوم اور یہ پنجے دیکھیں خوشک پنجے باریک پنجے ابھی میں آپ کو نر کا بھی شوک کرواتا ہوں یہ کانٹو والے نر کا شوک کریں بہترین نر ہے یہ دیکھیں اس کی آنگ سے چیک کریں بہت خوبصورت آنگ لال ڈورو والی آنگ ہے بریڈر کبوتر ہے یہ بریڈر پیار تھا یہ دیکھیں بہت ہی پتلی ابتلوں میں مادی نر دونوں جو نور ہے وہ بہت ہی باریک ہے ان کا یہ پلا دیکھیں اس کا بہت بڑا پلا ہے کبوتر کا یہ دیکھیں آخری کندے دیکھیں آپ نے مادی کے بھی چیک کیے دیں یہ سنار کے بھی دیکھیں بغل دیکھیں اور بڑے وجود کا کبوتر ہے ٹھیک ہے بند دوم میں یہ دیکھیں دوم بند ہے اور اتنا بڑا وجود ہے اس کا اور اس کے پنجے دیکھیں جاملی پنجے خوش پنجے اور انگلیاں مڑیوی اس طرح پنجے اس کے تو یہ پیر نمبر دو ہو گیا یہ پیر نمبر تین لال پری پیر ٹھیک ہے نا یہ لال پری اوریجنل پیر ہے ٹھیک ہے یہ مادی ہے فرنٹ والی اور یہ بیک والا نارا ہے یہ دیکھیں اس کی میں آنکھوں کا بھی شوکر باتا ہوں ٹھیک ہے بہترین پیر ہے بریڈر پیر ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں یہ مادی ہے یہ نارا ہے بہت ہی خوبصورت پیر ہے یہ لال پری ٹھیک ہے نا مادی ہے ٹھیک ہے نا میں اس کی آنکھ کا شوکر آتا ہوں آنکھ چک کریں اس کی بہت ہی بہاریک نور ٹھیک ہے نا بہت ہی اچھی مادی ہے ریزلٹڈ جوڑا ہے یہ اس کی آنگ ہے آنگ چیک کریں صاف آنگ میں مادی ہے اس کا پلہ میں آپ کو چیک کراتا ہوں یہ کریچ کا سیزن ہوتا ہے کریچ کر رہے ہوتے ہیں کبوتر پر زیادہ گراتے ہیں لیکن پھر بھی آپ پلہ چیک کریں یہ آخری کندے دیکھیں آخری تین کندوں پر فوکس کریں اور بغل پودے کا کریں بغل گنیوں نہیں چاہیے بغل گنی ہے تین آخری کندے دیکھیں بند دوموں میں کبوتر ہیں یہ ابھی زور کر رہی ہے یہ زور کر رہی ہے یہ دیکھیں اس کے پنجے دیکھیں باریک پنجے اور خوشک پنجے یہ دیکھیں باریک پنجے اور خوشک پنجے یہ مادی کا پورا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت کلر ہے ابھی میں آپ کو نر چیک کراتا ہوں یہ نر کا کلر چیک کریں یہ دیکھیں پورا کلر چیک کریں بہت ہی خوبصورت بریڈر نر لالپری نار یہ اس کی آنکھ چیک کریں یہ دیکھیں صاف آنکھ میں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کی آنکھ چیک کریں بہت خوبصورت آنکھ لالپری بریڈ میں سے یہ دیکھیں اور یہ اس کا پلہ چیک کریں بہت خوبصورت پلہ میں آخری کندہ بھی نکل رہا ہے بغل چیک یہ آنکھ اپنے چیک کی ہے پلہ دیکھیں یہ بغل دیکھیں اس کی اور یہ دیکھیں کندے دیکھیں بلکل سٹریٹ میں پر میں دیکھیں بیلنس کیس طرح ہے اس طرح یہ دھوم دیکھیں اس کی یہ پنجے دیکھیں خوشک پنجے جامنی پنجے یہ دیکھیں باریک پنجے بڑے ناخنوں میں کبوتر ہیں یہ پیر ہے پورا اب بھی میں آپ کو دوسرے پیر کا شکرات ہوں ایک یہ پیر ہے یہ دوباز نار ہے اوریجنل اوریجنل دوباز نار ہے ساتھ یہ دوباز کراس مادی لگی ہوئی ہے زیرے اور دوباز کے کراس میں یہ مادی لگی ہوئی ہے گرنٹڈ پیر ہے یہ دیکھیں یہ نار ہے اور وہ یہ مادی لگی ہوئی ہے ساتھ یہ دیکھیں میں آپ کو بھی اس کا ایک ایک شکر باتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ مادی ہے ساتھ یہ نار ہے میں شکر باتا ہوں آپ کو اس کا بھی یہ مادی چکر ہے یہ مادی ہے ٹھیک ہے کلر ہے اس کا یہ اس کی آنکھ دیکھیں بہت باریک نور میں ٹھیک ہے نور بہت باریک ہے اس کا یہ دیکھیں یہ اس کا پلہ دیکھیں یہ پلہ یہ دیکھیں نبی کلی نکال رہی ہے یہ اس کا پلہ ہے ٹھیک ہے نا یہ اس کی دھوم ہے ٹھیک ہے یہ اس کے پنجے ہیں پنجوں کے اوپر پا رہے ہیں یہ دیکھیں پنجوں کے اوپر پا رہے ہیں ٹھیک ہے بہت ہی خوبصورت مادی یہ دیکھیں کلر دیکھیں کتنا پیارا ہے اس کا یہ دیکھیں کلر دیکھیں ابھی میں نر کا شکر رہتا ہوں یہ دوباز نر ہے ٹھیک ہے یہ یہ اس کی آنکھ چک کریں یہ اس کی آنکھ ہے دیکھیں اوریجنل دوباز کو ادھر آنکھ دیکھیں کتی خوبصورت آنکھ میں ہے اس کا پلہ چیک کریں اپنے مادی کا پلہ چیک کی ہے چوڑے پار میں تھی یہ دیکھیں بغل دیکھیں اس کی کلر دیکھیں کتنا پیارا کلر ہے اور یہ بچے تو باز ہی نکالتا ہے اس طرح کے اس کلر میں بچے نکلتے ہیں وہ توڑے ڈارک کلر میں ہوتے ہیں اوپر سے یہ گری ہے نا وہ بلیک ہوتے ہیں مطلب بلیک کلر میں وہ نکالتے ہیں یہ اس کی دوم ہے یہ دیکھیں اور یہ اس کے پنجے دیکھیں ہشک پنجے پنجوں کے اوپر پا رہے ہیں ٹھیک ہے نا باریک پنجے ہیں اس کے ٹھیک ہے تو یہ جوڑا ہے پورا یہ پیر ہے پرانے کالے مو والے جو چینے کو بوتر ہوتے تھے یہ وہ والا پیر ہے بہت ہی خوبصورت پیر لگا ہوا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا یہ مادی ہے وہ سیٹ والا نار ہے اور بریڈر پیر ہے یہ یہ دیکھیں یہ بریڈر پیر ہے میں آپ کو ایک ایک کا شوک کرواتا ہوں بھی پہلے مادی کا شوک کرواتا ہوں گا پھر نار کا شوک کرواتا ہوں گا یہ دیکھیں یہ چینی مادی کالے مو والی ٹھیک ہے نا یہ اس کی آنکھ چیک کریں بہت ہی خوبصورت یہ پروازی جو کبوتر ہوتے ہیں یہ ان کی آنکھ تکلر ہوتا ہے ایسا ٹھیک ہے نا بہت ہی خوبصورت آنکھ ہے ٹھیک ہے لال ڈوروں میں آنکھ ہے یہ اس کا پلہ دیکھیں یہ آخری کندے دیکھیں بغل دیکھیں بغل کمر کے اوپر پڑیوے کمر سے بھی آگے جا رہی ہے بند دموں میں مادی ہیں یہ دیکھیں بند دموں میں مادی ہیں خوشک پنجے باریک پنجے یہ دیکھیں خوشک پنجوں میں ہے یہ مادی ابھی میں نر کا شوک کرواتا ہوں چینہ نر ٹھیک ہے کالے مو میں چینہ نر یہ دیکھیں یہ اس کی آنکھ ہے مادی کی آنکھ تھوڑے لائٹ کلر میں تھی نر میں یہ دیکھیں دارپن آتا ہے مہرون سے شیڈ میں اس کی آنکھ ہے دانے دار آنکھ ہے بہت خوبصورت آنکھ اور باریک نور میں ٹھیک ہے نا یہ اس کا پلہ صرف اب چیک کریں صحیح چوڑے پلے میں اور بڑے پلے میں کبوتر ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے خوبصورت پلے میں ابھی کبوتر تھوڑا کریچ کر رہا ہے یہ والا پلہ دیکھیں یہ دیکھیں پر کے اوپر پر چڑھاوا سدھے بلکل سدھی کلی ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی دم میں بند دم پنجے دیکھیں جامنی پنجے کالے پنجے سمجھے کہ یہ کالے ہیں بلکل یہ دیکھیں پنجے دیکھیں کلتنے کالے ہیں یہ بریڈر کبوتروں کی نشانی ہوتی ہے خوشک پنجے اور جامنی پنجے جو جو یہ ایج بڑھتی ہے تو پنجے کالے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کا جوڑا پورا آپ نے دیکھ لیا ہے یہ دیکھیں بہت ہی بہترین چپڑا جوڑا کوالٹی والا بریڈر جوڑا بہت ہی خوبصورت جوڑا ہے یہ دیکھیں مادی صاف آنگ میں اور نرد تھوڑا گاڑی آنگ میں پرانے چپڑے جو انڈین چپڑے ہوتے تھے یہ وہ چپڑے ہیں کس طرح نرد کی سٹینڈنگ دیکھیں مادی دیکھیں کتنے خوبصورت کلر میں ہے تو میں اس کا ایک ایک کا شو کرواتا ہوں یہ مادی ہے یہ مادی کی آنگ ہے بہت ہی خوبصورت آنگ یہ مادی کی آنگ دیکھیں مادی کی آنگ آپ نے چیک کر لیے جس طرح کلر ہے اسی طرح پلک اسی طرح چونچ اور انشاءاللہ پنجے بھی ویسے ہی ہوں گے جس طرح ان کا کلر کالا ہے یہ دیکھیں کندہ دیکھیں بغل دیکھیں کدھر جا رہی ہے پورا کندہ کھولا ہوا ہے بغل دیکھیں اس کی اور اس کا دوسرا پلہ بھی دیکھ لیں ابھی کریچ میں مادی دھوم چیک کریں یہ دیکھیں اور پنجے دیکھیں خوشک اور کالے پنجے ابھی میں اس کے نار کا بھی شوک کرواتا ہوں یہ مادی ہے یہ نار ہے چپڑا نار ہے یہ دیکھیں میں اس کی آنگ کا شوک کرواتا ہوں یہ دیکھیں یہ آنگ چیک کریں یہ اس کی آنگ ہے ٹھیک ہے یہ اس کا کندہ ہے کندہ چیک کریں یہ دیکھیں اس کی دھوم ہے یہ دیکھیں یہ دھوم دیکھیں اور یہ پنجے دیکھیں بلکل خوشک کالے پنجے پنجوں کا کلر دیکھیں اس کا ٹھیک ہے تو یہ پورا جوڑا ہے چپڑا ٹھیک ہے به معلومة chuyہ ٹھیک ہے